اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھک ہیں میرا نام اسمان ڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجنل اور گاس چینل اچھا جی پیشری ویڈی میں ہم نے آپ کو ڈائی بنانے سکھائی تھی اس ویڈی میں ہم آپ کو اس کے اندر سے ماسٹر پیس نکالا سکھائیں گے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ماسٹر پیس اس کے اندر سے ایک تو شائنگ آتی ہے فیبلگا اس کا بن جاتا ہے اور جا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہماری اچھی چیز بھی بن جاتی ہے میرا چینل کا مقصد ہے کہ آپ کو کام سکھانا اور آسانیاں آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کرنا جو کام کے اندر مشکلات آپ کو نظر آتی ہیں اس کو آسان بنا کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آپ کے سامنے ویڈیو بنا کے لاتا ہوں تو پلیس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیا کر رہے ہیں بیلے کی ایک اکیوں لازم پرس کر رہے ہیں تاکہ ہمارے آنوالی ویڈیو اس کا نوٹ رکھیں سب سے پہلے مل جائے کر رہے ہیں اوکے تو چلیں ہمیں آج ہی دیکھیں میں آپ کے سامنے کو کر رہا ہوں اس کو ہم نے رنگ مر لگایا سب سے پہلے ڈائی کو ہم نے اپنے بڑش کے مدد سے اس کو ساف کر کرنا ہے اب ویکس آپ نے یوز کرنی ہے اچھی کرنا چاہتے ہیں اچھی لے لیں آپ کے کام پر اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کام اچھا چل رہا ہے نہیں چل رہا کسٹمر کیسے ہیں کسٹمر کیسی نمائنڈ کرتے ہیں اس حساب سے آپ نے اپنا مٹیٹیل بھی یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پتہ کی باتیں ہوتی ہیں ذہن میں بٹھا دیا کریں گے گا نیکس ٹائم آپ کو کبھی بھی کاروبر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ سے کسٹمر مانگ رہے ہیں کہ دوہزار کی چ کرتی ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ آپ کیمیکل جو ریزن ہوتا ہے اسے نہیں لگے گا اسے کام نہیں لگنا جیل کوڈ بھی میں لگانا پڑتا ہے وہ چیزیں ہی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ویکس تھوڑی سے ہلکی لے لیں اور جو ریزن جو ہے تھوڑا سا وہ بھی ہلکا لے لیں لگتا تو وہی ہے جیل کوڈ جو ہے ایرو سیل کم ڈالے اور ٹاستر کو پیرس زیادہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسٹمر پیسے کم دے رہا تھا تو چلیں اس کو ٹوٹلی جو اتن دو دو ایسو میں تقریبا دو دو جو ہے پیس اس کو کٹھا بنیں گے ٹھیک ہے اس کو پر سب سے پہلے ویکس لگا کے اپنے چھوڑ دیا پھر اپنے جل کوٹ اپلائی کرنا ہے ہمارا مقصد دیکھیں جی ایک وزار میں آپ کو کام سکھاتا ہوں بڑ پھر بھی آپ جو ہے میں رسپونس بہتا نہیں دیتے جیسے آپ کو دینا چاہیے چینل پر سبسکرائب نہیں کرتے دیکھتے ہیں کیونکہ میں جو ہے جو ہوتا ہے یوٹیوب کا ہوں میں بتا دیتا ہے کہ کون آپ کو دیکھ رہ ایک کون کتنے میں نے دیکھا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ ساری بات ہیں تو پلیس جو جو میں کومنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں ویڈس اپ پر رابطہ بھی کر رہے تھے انہوں نے بھی سبسکرائب چنل نہیں کیا ہوتا برچس کے نالیہ کو بھائیار دن دوبتہ قسم سے ہم آپ کو ایٹوز ایٹ بتاتے ہیں اور کاپیاں بھی باشا اللہ ہمارے جو ہے چنل کے دیکھ دے کے کاپیاں بھی بہت زیادہ مارکٹ میں آ چکی ہیں اور کاپیاں میں نے دیکھے ہیں کہ میری جو میرے کام سیکھ کے جو ہوتا ہے مجھے ویڈیو دیکھ دے کے وہ کاپیاں ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں چونے اللہ ان کو بھی دے کامیابیاں دے ان کا بھی کام چلے ان کو اچھا سچا کام سیکھنے کو ملے بڑ جو ہے کاپیاں جو ہے کاپیاں ہوتی ہیں جانی نہیں ہوتا سب کچھ وہ بتا نہیں سکتے بس باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بتا دیا ہم نے وہ بتا دیا بڑ جو بیسا نہیں کر رہے ہوتے تو حقیقت میں جو آپ دیکھیں کمپرمائز کا جو سری کمپرمائز کیا کرنا آپ کمپیٹشن ہمارا چل رہ رہا ہے یوٹیوب پہ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کسی لوگوں کی ویڈیو دیکھ لیں کریں میری بھی ویڈیو دیکھا کر رہے اور کون اچھے طریقے سے بہتری طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتا اور کام سیکھاتا ہے تو لیسن پر بڑ گاس واحد چینل ہے جو آپ کو ایک ڈزر سکھاتا ہے اور پہنا چینل تھا میرا باکیاں کل کوپیاں چل رہی ہیں تو خیر کوپیاں تو ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے برینڈ برینڈ ہوتا ہے چینل جی میں زیادہ وہ وہ نہیں کر رہا میں گرور نہیں کر رہا ہے میں الحمدللہ کام سیکھا ہوا ہوں تو پھر اسی جو نا کام کے بل بوتے پر جو آپ کو مجھا آتا ہے اس کے اس کے رحاسے پر بہت بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو چلیں جیسے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ٹوٹل کی چاروں کے چاروں کو ہم نے جیل کوٹ لگا کے کشکونے کے لیے چھوڑ دینا جیل کوٹ اچھا جیل کوٹ کمپلیٹ کر لیا ہمیں ٹھیک ہے اب جو جیل کوٹ آپ نے سب سے پہلے بات ہے کہ آپ نے پہلا کوٹ جو پتلا لگانا ہے ریزن اور کلر کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ کوٹ کے اندر آپ نے گڑھا رکھنا ہے گڑھا اس لیے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھیں ہمارا پیس ہے جیسے � جیل کوٹ جو ہے وہ کٹھا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے گڑھا رکھنا ہے سیکنڈ کوٹ اس کے اوپر آپ نے میٹ رکھنی ہے میٹ دیکھیں جی آپ بگنر ہیں تو میں آپ کو سججٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو باز وقت لوگ کو بتا رہے ہوتا ہے کہ تین سوالی لگانے یا چار سوالی لگانے مضبوطی ہوتی ہے بھائی جو بگنر ہوگا تو اس کو بچھا رہنے بگنر ہی ہے نا اس کو کام آتا ہی نہیں ہے اس کو طری سوالی لگا ہے دو سوالی کے مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے ریزن اوپر رکھنا ہی ہے نا تو اس نے گل سٹ جانا اور بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے تین سوالی لگائیں گے چار سوالی پہلے ہی کوشش لگانے لگائیں گے تو وہ جنہاں بیٹھنا نہیں ہے پھر بابل آجے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہے ٹیم بھی اسٹوک آپ کا اگر امی کے بھی زیادہ ڈالیں گے تو بابل آجے گی اگر امی کے بھی کم ڈالیں گے تو آپ کا ٹیم اسٹ ہوگا تو کچھ بھائی بتا ر ہی ٹھیک ہے بھائی لگائیں وہ آپ کے ڈبین کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں اسی طرح کرتا ہوں میں بھی سٹارڈنگ میں سوال دوسار ہی لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جتنی بھی ہمیں لگانی ہوتی ہو میں اوپر لگا دیتا ہوں تو یہ بات ہے کئی لوگ آپ کو مسگایڈ کرتے ہیں بھائی شانر پہ جھوڑ بس جھوڑ ہی بول رہے تھا ان کو اچھا مجھے جھوڑ نہیں بولنے آتا مجھے صرف میں جو بھی ہوتی سچ بولتا ہوں آپ کو بڑوں جھوڑ ا ایسے طریقے سے بولتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ سچ اور ہے لوگ بھائی بھائی بھی کرتے ہیں اور دیکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں ان کو یہ ہے پاکستانی ہی ہماری قوم کا حال تو بھائی سچ دیکھا کرو جہاں آپ کو پھلے دیکھیں مجھے سوچا کریں سمجھا کریں پھر جو نا اس کے اوپر آپ کام کیا کریں یہ نہیں کہ کسی نے جھوڑ بتا دیا اس کو اچھے درکس جھوڑ مولے آتا ہے تو آپ کو مائل کرتا ہے تو جھوڑ کے ذریعے آپ مائل ہو جاتے ہیں تو اس طرح نہیں ہو بہتنا چاہیے آپ سوچا کر سمجھا کریں گے آپ کے پیسے حرام کرنے ہوتے حال کرتے ہیں اور آپ نے مارکٹ میں نام کو پہ نا ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا اچھی اور سچی باتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو میں اس چینل میں بتاتا ہوں تو چینے جی وینا ٹائم ایسٹ کی اب میں آپ زیادہ باتیں نہیں کروں گا میرے درے اس تھوڑا سا اس سے ہوتا ہے کیونکہ کفیر سے بات ویڈیو بناتا ہوں میں دن نہیں کرتا جو ویڈیو پلوک کروں تو میں سچ اور سچی بات بتاتا ہوں کیون مفاد پرست مطلبی گھٹیا گھومہ مارے ٹھیک ہے تو اس کو میں میں بھی آتا ہوں بچو اللہ الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری گھومہ ہمارا گھٹیا ہے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں اسے ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ 75% تقریبا ہماری جو لگا لیں اچھے ہوں گے جو بس سچے اچھے ہیں اور بس آپ سمجھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے 75% جو ہمارے لوگ ہیں نا منافق ہیں تو مطلب پرست چھوٹ فریب یہ سب ہمارے اندر کوڑ کوڑ کے بڑا ہوا ہے تو یہ بات ہے پانچوں میں یہ برابر نہیں ہوتی میرے اچھے دوست بھی ہیں دیکھتے مجھے باقی چلیں آہ بھی میں زیادہ بولوں گا نہیں آپ سامنے کام کرتا ہوں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں نیکس پرسیجر ہوں کو آپ سامنے شیئر کرتے ہیں آہ جی ہم نے اس کو چاروں کو کمپلیٹ کر لی ہے اس کا مقصد دیکھیں یہ بینیفیٹ اس کا یہ ہے سب سے پہلے ایک تو ہم نے جب ڈائی نکالتے ہیں نا کی پیس کو جو سیمڈ کو ہوتا ہے جس کی کسی قسم میں پیس ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سے ریکمار لگا کے اپنی تیاری کر کے اس کو پر نکالتے ہیں پھر بھی اس کے اندر سے گند آ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اس ڈائی میں تھا پھر اس کو ہم ڈائی کو جب رپیئر کرتے ہیں اس کے پر سے ماسٹر پیس نکالتے ہیں نا تو ماسٹر پیس جا میں نے بنا لیا تو ماسٹر پیس نکلے گا تو میں کہتا ہوں کہ بلکل زبرتاس نکلے گا اور ماسٹر پیس جب اچھا نکلتا ہے تو تھوڑی سو اس کے اوپر تیاری کرنے پڑتی ہے پھر وہ ماسٹر پیس ہوتا ہے بلکل شیشہ پھر اس کے اوپس جتنی مرضی ڈائیاں نکالیں وہ بنتی ہیں شیشے کی شیشے کے طرح ٹھیک ہے اور پیاری بھی بنتی ہے اور جہاں اچھی بھی بنتی ہے اور مضبوط بھی بنتی ہے پائیدار بھی بنتی ہے ٹھیک ہے ہم بھی نہ ٹیم ویسٹ کیا آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک پیس ہمارا نکلے ماسٹر پیس یہ ماسٹر پیس ہے اور یہ ہماری ڈائی تھی ایک ماسٹر پیس اور ایک آپ کو ڈائی نظر آ لیا ٹھیک ہے تو چلیں اسی طرح سب پیس جو جتنے بھی ہم اس کو رلیز کرتے ہیں اچھا جی آپ کو نیچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ببل نہیں یہ ببل نہیں ایک پیس کے عادت جو ہے میں نے جانبوجھ کے کو خراب کیا ہے تکڑی بہن شاہد یہ ہی ہے کہ یہ دوسرا ہوگا مسار کے طور پر آپ کو کوئی پیس خراب ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈائی خراب ہو چیئے تھی ہے ماسٹر پیس نکالتے ہوئے خراب ہو جاتا ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں ہر طرح سے آپ کو کام سکھانے کے کوشش کرتا ہوں دیکھیں اچھا یہ جو پیس تھا یہ آپ کے سامنے دیکھیں میں نے نکال رہا ہاں یہ دیکھیں اچھا یہاں سے میں نے تھوڑا سانس کو جل کوڑا میں لگا تھا پتلا تاکہ یہاں سے مساری سارا یہیں ایسی چیزوں سے آتا ہے جہاں سے بابل بیٹھنے کے چانس کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے آر ای ڈی ہم وہاں سے برش لکس ساتھ لگا ہے نا کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں سے بٹھا بھی ڈاکے بھی بابل نے بیٹھ دی تو اس اس کو ہے یہ دیکھیں بابل آئی ہیں یہاں نیچے بھی آئی ہیں ایک پیس بھی غراب کیا میں نے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اس کو میں آپ کو رپیر کر کے سکھاؤں گا کہ اس کو رپیر کیسے کرنا ہے گھبرانہ نے آپ نے سے یہ نہیں کہنا ہو یار ہمارا پیس کراب اگر نہیں بھائی ڈیسنٹ جب تک ہے آپ کو ٹینشن رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیں اس کو بھی ریلیز کرتے ہیں اور جو نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو پھر ہے ٹھیک ہے الحمدلللہ ہمارے پیس زبردہ سے نکلے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ جب دیکھیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک یہ پیس ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ہمیں ریگمار لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں چار کے چار پیس ہیں ایک ہمیں نے جان پچھ کے خراب کیا ہے یہ ہے کہ سیڈوں پہ آپ نے ریگمار لگا لازمی لگانا جو دیکھیں ایک سیڈ کا آپ کو مہت نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کوئی بھی آپ موٹا سارا ریگمار لگا لیں ساٹھ نمبر کا یا چاریس نمبر کا لے لیں وہ آپ ریگمار لگائیں اور جو سیڈوں سے جو اس کی ایکسٹرا جو میٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ساری ساری اس کو بٹھا دے گئے ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ یہ یوز کرتے ہوئے پھر یہ چیزیں میں تنگ کرتی بعد میں آپ نے کام کرنے سے پہلے یہ چیزیں فلنج ہوتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ریگمار لگا کے نیٹ ٹارلے میں ہوں ہم نے جو سارے کو چارے پیس نکال لیں اب جی دیکھیں میں نے جانب کچھ کہ یہ آپ کو بتایا تھا کہ میں خراب کی یہاں سے میں نے ریالکوڈ نہیں لگایا تھا ٹھیک ہے یہ وہ بابل آئی ہے اب میں چاہری بات ہے بابل آتی تو وہ ظاہر بات باہر کی طرف ہوتی ہے بابل اکھڑ دیا یہاں میں آپ کو آج دیکھا کر بتاؤں گا کہ اس کو صحیح کیسے کرنے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ چیز یہاں مری بلکل مارا اس کے انترے سے ڈائی بے بہترین نکلے گی ٹھیک ہے تو چلیں جی فیلال دس منٹ کی ویڈیو ہوگی ہے گیارہ منٹ کی ہونے والی ہے تو چلیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنا خیار رکے اپنے چینل کا بھی اللہ آگیس